نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولیوٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپا کاش ورما دوستو یہ قصہ امیتاب بچن اور جایہ بچن کا ہے جب امیتاب بچن کی لڑکھڑاتی چناوی پاری کو جایہ بچن کی ایک بات نے جیت میں تبدیل کر دیا ہے سال 1984 کی بات ہے جب اندرہ گاندھی کی موت کے بعد راجیو گاندھی نے امیتاب بچن کو امیتاب بچن کو امیتاب سے چناو لڑنے کی گزارش کی تھی ان کا مقابلہ تھا اترپردیش کے مکہ منتری رہے حیموتی نندن بہوگڑا سے راجیو گاندھی کے ساتھ اس سمیں دیش کی جنتہ بھاوناتماک روپ سے جڑی ہوئی تھی لیکن امیتاب کے لیے بہوگڑا چناوٹی تھے اور متدان کے پہلے چرن میں ہی بگ بی چناو ہار رہے تھے تب امیتاب کے لیے ووٹ مانگنے جائے بچن بھی آئی تھی بی بی سی کی پترکار ریحان فضل سے باتچیت میں پترکار کمکم چڑھا نے سال 1984 کی چناو کا حال بتایا تھا ان کا کہنا تھا کہ چناو میں بچن اپنا رول نہیں بدل پائے تھے اور وہ خود کو اسٹار کے کردار سے باہر نہیں لا پائے تھے بگ بی سرکیٹ ہاؤس میں بند کمرے سے چناو لڑے تھے ان کے چناو پرچار کی ذمہ داری ان کے چھوٹے بھائی اجیتاب بچن کے ہاتھوں میں تھی اور بھائی کا رول ہوتا تھا لوگوں کو بھگانا کمکم کا کہنا تھا کہ سرکیٹ ہاؤس کا گیٹ بند رہتا تھا اور امیتاب کے کمرے کا دروازہ بھی بند رہتا تھا جبکہ اس کے وپریت ہیموتی نندن بہوگڑا لوگوں سے پیار سے ملتے تھے اور سب کو ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے تھے چناو پرچار میں ہر جگہ امیتاب رٹے رٹائے تین سے چھے سینٹنسی بولا کرتے تھے کمکم کا کہنا تھا کہ امیتاب کو چناو کی باریکیوں اور گہما گہمی کی بلکل سمجھ نہیں تھی شروع میں بگ بھی شرطیا چناو ہار رہے تھے ان کے پکش میں ہوا تب بدلی جب جایا بچن چناو پرچار کے لیے اتری جایا نے تب لوگوں سے کہا تھا کہ وہ الہاباد کی بہو ہیں اور شادی کے بعد وہ پہلی بار اپنی سسرال آئی ہیں اپنی بہو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو مو دکھائی بھی چاہیے اور مو دکھائی میں آپ لوگ امیتاب جی کو ووٹ دیجئے یہی میری مو دکھائی ہوگی آپ کی طرف سے امیتاب کے لیے جایا کا چناو پرچار کرنا ان کے ہار کی ہوا کے رکھ کو بدل گیا تھا کانگریس کی ورشنیتہ سوری نارائن مشکہ کہنا تھا کہ جایا بچن کا الہاباد پہنچنا ہی امیتاب کی جیت کا ایک بڑا کاران بنا تھا آپ کو بتا دیں کہ چناو کے پرچار میں جب جایا اتری ہیں اور ان کے آنے کے بعد امیتاب بچن کے لیے ہر ورک کی محلاؤں نے جم کر ووٹنگ کی اور پھر وہ ہوا جس کی امید نہیں تھی امیتاب بچن نے پور مکھی منتری ہیموتی نندن بہہگڑا کو الہاباد کی سیٹ سے ہرا دیا اور لوگ سبھا پہنچے حالانکہ یہ اور بات ہے کہ امیتاب بچن کی راجنیتک پاری بہت لمبی نہیں چلی سنتے رہیے دہ بولیوٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی موسیقی